ایمان کا دل دیکھ لو فدیہِ راہِ خدا کا جذب کا مل دیکھ لو اس طرح افدولہ بنایا جاتا ہے کڑیل جواب دونوں ہاتھوں سے اُدھر تا میں ہے ماں دل دیکھ لو فدیہِ راہِ خدا کا جذب کا مل دیکھ لو باپ کستا ہے کمر جہ جوا بیٹے کی آؤ دلوالو ذرائع سے باپ کا دل دیکھ لو فدیہِ راہِ خدا کا جذب کا مل دیکھ لو رکھ کے طربات میں علی اصغر کو کہتے ہیں حسین اے میرے نننے مصافر پہلی منزل دیکھ لو فدیہِ راہِ خدا کا جذب کا مل دیکھ لو سر کھلے مجمع میں خالی اُوٹ پر ہے اے لے بیت ہے اَمَارِ اَرْنَا حَوْدَجِ اَرْنَا مَحْمِل دیکھ لو دیکھ لو فدیہِ راہِ خدا کا راہِ خدا کا ۖ دیکھ لوگ لید ۖ خدا ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ اپنے ایرمارا دھیان نکھنا ہمیں گوٹ کے بیٹھوں تجول دابل تجول آآآآآآ قریبِ کوفا جو رانڈوں کا کروان آیا قریبِ کوفا جو رانڈوں کا کروان آیا اور کھلے سروں کے تماشے کو ایک جہاں آئے امامِ ہر دوسرا ہمیں سیں لے سارے با آیا زبانِ حال سے کرتا ہوا بھین آآآآ آیا گلے سے شاہ کے تلوار کا مزا پوچھے میرے قدم سے کوئی خار کا مزا پوچھے اب اس طرح سے کتابوں میں یہ ہوا ہے رقاب کہ جب قریبے درِ کوفہ آئے اہلِ حرام لٹک رہی تھی وہاں لائشِ مسلمے نظر جو پڑ گئے زیناب کی ہائے اس پاسیتا کہا سکینہ نے رو کر کے جی تڑپتا ہے یہ کس شہید کا لاشا خوبی لٹاکتا ہے ہمیں بتاؤ کہ پارٹی ہماری چھاتی ہے کہ اس شہید سے بوئے قراب بتاتی ہے یہ لاش ہم کو یتیمی بہت دکھاتی ہے خوبی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے اور قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے بیٹی یہ بے قسی میں مثال حسین ہے بیٹی سنی سکینہ نے جس دم یہ درد کی تقریر تو سر کو پیٹ کے بولی یہ شاہ کی ہمشہ کہ کس طرح سے نہ یہاں آل ہوئے تے راتا غیر خوبی نسار یہ ہے ہے لاش مسلمیں دل گے خوبی نسار یہ ہے ہے لاش مسلمیں دل گے اوہ سوائے شکرے الہی نہ کچھ کلام کرو چچا کی لاش صدقے گئی سلام کرو جنابِ عبیدِ بے قاس نے بھی یہ روکے کہا خودہ کے واسے کھولو ہمارے حاضرات اوہ چچا کی لاش کو سجاد بھی کرے مجھ رات یہ سن کے لا شئے مسلم کو زلزلہ سا ہوا کہا پکار کے زین اللہ سلام علیک زین اللہ سلام علیک یہ تیم سبت رسولِ خدا سلام علیک کہا یہ زینبِ بے قاس نے لاش مسلم ہے تمہارے دیس میں آئی ہوں بھائی جاں لٹکے تمہارے دیس میں آئی ہوں بھائی جاں لٹکے میں سر با رہ نہ ہوں چادر کوئی اڑا آؤ مجھے تمہارے بھائی مائے خیش و یار قتل ہوئے اوہ تباہ حال ہے مشکل کشا کی جائی کا پہن کو دیجئے پرسا حسین بھائی کا سدا یہ لاش مسلم سے آئی ہے خواہ تمہارے پائے مقدس ہماری آنکھوں پہے ہزار ہیف کے بھائی ہوئے تہے کلک ہے روح کو پہنا چھپاؤ اپنا سے کلک ہے روح کو پہنا چھپاؤ اپنا سے اور کہاں سے لائے ردا بھائی تجھ بہن کے لیے کہ میری لائے بھی مہتاز ہے کفان کے لیے اور رہا نہ بے وئے مسلم کو ضبط کا یارا پکاری اے میرے والی اے ظلم تم پہ ہوا اور رقیہ گختر مسلم نے بھی بہا ہو پکا دکھا کے خان خان بھرے بال لاش سے یہ کہا اور دکھا کے خان آگ بھرے بال لاش سے یہ کہا اور لگاؤ سینے سے دل کو غم جدائی ہے یتیم تیری بابا رقیہ آئی ہے سینے سے خorfان پہ خلیہ کفہ خلیہ خوبصورگ خطو خور؟ خلیہ ٹھیک 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 رحم اللہ و من قرؑ سورة الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومولا فقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ المکی المدنی القرشی الحاشم مولانا ابل قاسم محمد اللہ مرحبا الصلاة والسلام علی اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المغلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علی اعدائه مجمعین من یومنا حازہ علی قیام یوم الدین اما بعد و فقد قال امام الحسین علیہ الصلاة والسلام لے اخیے محمد بن الحنفیہ یا اخی انی لمخرج شرن و لا بطرہ و لا مفسدن و لا ظالمہ انما خرجتو لطلب الاسلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اریدو ان آمر بالمعروف و انہا ان المنکر و سیر بسیرت جدی و بسیرت ابی علی ابن عبی طالب صلوات پڑھے محمد وآلہ عزیزان اگرامی آج یہ اس عشرہ مجالس کی دوسری مجلس ہے اور اس سے پہلے کی مجلس میں میں نے کچھ بات کے اسی وسیعت نامے کے حوالے سے کہ جس میں آپ کے اور میرے مولا امام غسین علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کے سپرد یہ وسیعت نامہ فرمایا اور اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ میرے بھائی میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک بار صلوات پڑھے محمد وآلہ میرے جانے میرے ایک بار صلوات پڑھے محمد وآلہ اے میرے بھائی محمد حنفیہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں گا مکہ کو الودا کہہ دوں گا اور میں یہ قربانیاں پیش کروں گا تو پھر لوگوں میں کچھ سوال پیدا ہوں گے کہ فردند رسول امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے اتنی عظیم قربانیاں کیوں پیش کریں گے اور کیوں مدینہ جیسا مقدس شہر اور مکہ مکرمہ جیسا مقدس شہر چھوڑ دیا تو ان سوالوں کے جواب کوئی اپنی طرف سے تلاش نہ کرے کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ قربلا کے اہداف و مقاصد کو بیان نہ کرے اس لیے یہ وسیعت نامہ میں قربلا کے اہداف و مقاصد کے سنسلے میں آپ کے سپرد فرما کر کے جا رہا ہوں جس میں آپ نے قربلا کے اہداف کا تذکرہ کیا فرماتے ہیں کہ نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں نہ میرا مقصد کسی طرح کی بغاوت ہے اور نہ میں اس روح زمین پر اپنے اس اقدام سے اپنے اس سفر سے کسی طرح کا فتن و فساد چاہتا ہوں اور نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی ان چار باتوں کو امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے قربلا کے حوالے سے پہلے ہی منع کر دیا کہ نہ قربلا کا مقصد شر پھیلانا ہے نہ قربلا کا مقصد بغاوت ہے نہ قربلا کا مقصد اس قوم میں جماعتیں اور تفرقے پیدا کرنا ہے نہ قربلا کا مقصد اس روح زمین پر فتن و فساد پیدا کرنا ہے اور نہ قربلا کا مقصد کسی پر ظلم کرنا ہے قربلا کا حدف صرف اور صرف ایک ہے میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں میں اس لیے علی رسول کو لے کر کے نبی کی نباسیوں کو علی کی بیٹیوں کو زہرہ کی اولاد کو لے کر نکل رہا ہوں کہ انما خرجتو لطلبی لسلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اب نانا کی امت کا دائرہ جتنا وسیع ہے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کا دائرہ جتنا وسیع ہے کربلا کو امام حسید نے اتنی ہی وسط دی ہے کہ جہاں جہاں کلمہ کو ہیں جہاں جہاں مسلمان ہیں کربلا کا حدف ان مسلمانوں کو دین کی طرف لانا ہے کربلا کا حدف ان مسلمانوں کو ان کی کتاب قرآن پاک سے متصل کرنا ہے قرآن سے منسلک کرنا ہے ان کو جو وہ چیزیں بھول گئے ہیں یا جو گمراہیاں معاشرے کے اندر آ گئی ہیں ان گمراہیوں کو ختم کرنا ہے اب جتنے کلمہ گو ہیں جتنے مسلمان ہیں جو یہ کہتا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر اس مسلمان کے لئے امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہادتیں پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ان مسلمانوں کی ہدایت کے لئے کربلا جا رہے ہیں تو اب ہر مسلمان کو کربلا سے درس لینے کے لئے وہ کربلا کے دامن میں کربلا سے منسلک ہو جائے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف اس روح زمین پہ قابل عمل ہو سکیں اور کربلا جو ہے وہ حقیقی اسلام کو مسلمانوں کے درمیان پہنچا سکے تو عزیزان اگرامی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب مسلمان اپنے آپ کو گمراہ دیکھے تو بس ایک ہی راستہ وشتہ ہے اور وہ راستہ ہے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ اس راستے پہ چل کر کے وہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے رب حضرت اللہ سے قریب کر سکتا ہے وہ سنت رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کر سکتا ہے صلاة اللہ محمد وآلہ محمد تو عزیزان اگرامی امام نے کربلا کے لیے جو اہداف بیان کیے وہ بڑے وسیع ہیں اس میں کوئی دائرہ محدود نہیں ہے اور امام یہ قربانیاں کسی فرقے کسی جماعت اور کسی چند لوگوں کے لیے نہیں دے رہے تھے بلکہ ہر اس انسان کو دین کی طرف پلٹانا چاہتے تھے کہ جو دین کو چھوڑ کر کے اور قرآن کو پسے پسٹ ڈال کر کے جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ نکل کھڑے ہوئے تھے بنو میہ نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر نہ قرآن کی اہمیت باقی رہی تھی اور مسلمانوں کے اندر نہ دین سے لگاؤ رہا تھا لوگ شریعت کو آہستہ آہستہ اپنے مفادات کے لیے چھوڑتے جا رہے تھے اور حاکم اور حکومت کو قبول کرتے جا رہے تھے لہٰذا فرزند رسول یہ چاہتے تھے کہ اس قوم کے اندر جو ایک غفلت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ظاہراً تو قرآن کو لیے ہوئے ہیں لیکن قرآن کے احکام پہ عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ان کی زبانوں پہ اللہ اکبر کے نعرے تو ہیں یہ کلمہ شہادہ تین تو زبان پہ جاری کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ لیکن نہ یہ اللہ کو اس طرح سے ایک مانتے ہیں کہ جو اس کو ایک ماننے کا حق ہے اور نہ نبی کریم کی نبوت پہ اس طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ جو نبی کریم کی نبوت پہ یقین رکھنے کا حق ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سوئی ہوئی امت کے درمیان کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں کہ یہ خواب غفلت میں جو امت زندگی گزار رہی ہے اس کارنامے کو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر یہ دین صحیح ہوتا اور جو کچھ حکومت کر رہی ہے اگر وہ دین کے مطابق ہوتا تو پھر نبی کا نواسہ اتنی عظیم قربانیاں کیوں دے دیتا پھر نبی کریم کا وہ لال کے جس کے لئے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میرے معبود تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے اور تو اس سے نفرت کر جو حسین سے نفرت کرے تو ایزانِ گرامی وہ نبی کا نواسہ اگر نکل کھڑا ہوا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یقیناً دین جو ہے وہ اپنے دین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں تبدیلیاں اور کہیں نہ کہیں اس میں بیدتیں رائچ کی جا رہی ہیں ورنہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی عظیم قربانیوں کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی صلاة پڑھیں محمد وعالے محمد اور عزیزانِ گرامی کربلا جیسے عظیم اخدام کے لیے اور ان عظیم شہادتوں کے لیے مسلمانوں کی تعداد تو کوئی کم نہ تھی اور مسلمانوں میں بھی صحابہ بھی موجود تھے اس زمانے میں جس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو صحابہ اکرام بھی موجود ہیں ولو اب اتنی بڑی تعداد صحابہ کی نہیں ہے اور صحابہ کی اولادیں بھی موجود ہیں لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس عظیم قربانی کو پیش کرنے کے لیے اگر اس زمانے میں کوئی مسلمان اس کام کے لیے کھڑا ہوتا تو شاید پہلی بات تو یہ کہ وہ اتنی عظیم قربانی پیش نہیں کر سکتا تھا چاہے وہ کوئی صحابی ہوتا یا کوئی تابعین میں سے ہوتا یا کوئی جتنا بھی متقی اور پرہزگار انسان ہوتا وہ اتنی عظیم قربانی کی ہمت اور حوصلہ نہیں کر سکتا تھا دوسرے یہ کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی صحابی یا اولاد صحابہ میں سے اس قربانی کے لیے ہمت اور حوصلہ کر بھی لیتا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس قربانی کا اثر امت میں کیا ہوتا اس لیے کہ عظیم شخصیتوں کے کارنامے ہی جو ہے وہ اثر کے طور پر عظمت رکھتے ہیں کوئی معمولی ذات اگر کوئی بڑا کارنامہ کر بھی دے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو ایک عظیم شخصیت کا اثر ہوتا ہے لہٰذا ایک ایسی ذات گرانی چاہیے تھی اس قربلا کے اقدام کو کرنے کے لیے کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو اور ایسے ہو کہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہو اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہو اور امت مسلمہ نبی کے حوالے سے بھی اس کی عظمت اور اس کے مقام کو اچھی طرح سے جانتی ہو اور ایسی ذات گرانی صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ جن کے لیے قرآن میں بھی فضائل موجود صلاح پڑھے محمد وآلہ کہ آپ کے لیے قرآن میں بھی فضائل موجود تھے قرآن میں بھی متعدد آیات موجود تھی جو آپ کا قصیدہ پڑھ رہی تھی چاہے وہ آیہ تطہیر ہو چاہے وہ سورہ دہر ہو یا دوسری آیات تمام آیات میں اہلِ بیت علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور اہلِ بیت علیہ السلام کی ایک خاص فرد تھے امام حسین علیہ السلام اصحابِ قصہ میں پانچوے فرد ہیں امام حسین علیہ السلام جنہیں ہم جو ہیں وہ اہلِ بیت اور آلِ رسول سے تعبیر کرتے ہیں تو ایزانِ گرامی ایک طرف تو اللہ کے ساتھ نسبتیں تھی دوسری طرف اللہ کے نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی جو نسبت تھی امت اس سے جو ہے وہ ناشنا نہیں تھی بلکہ امت اس نسبت کو بھی جانتی تھی کہ متعدد مقامات پر حضورِ پاک نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے کمالات کو بیان فرمایا تھا کبھی فرمایا تھا کہ حاضر حسین ان فارفو ہو پیچھان لو یہ میرا بیٹا حسین ہے اور کبھی فرمایا تھا کہ ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ تو شاید اس زمانے میں کوئی مسلمان ایسا ہو جس مسلمان نے ان فرامین رسول کو نسنا ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ امام حسین کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے لہذا امام حسین علیہ السلام اور سلام دیکھ رہے تھے کہ جو نسبت میری اللہ کے ساتھ ہے اور اسلام کے ساتھ ہے اس نسبت سے بھی مجھ سے زیادہ کوئی حق دار نہیں ہے کہ میں اسلام کی بقا کے لئے کھڑا ہوں اور میں اسلام کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت کروں لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس اقدام کے لئے جو حوصلہ اور جو حمد کی وہ قیامت تک کے لئے ایک ایسا حوصلہ تھا نہ امام حسین سے پہلے کوئی ایسی قربانی جو ہے وہ عالم بشریعت میں موجود تھی اور نہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کربلا کے بعد کوئی ایسی قربانی آنے والی ہے اور عزیزو جب امام نے یہ قربانیاں دے دیں تو اس کا اثر بھی ایک عالمگیری اثر ہوا پوری دنیا کے اوپر اثر ہوا خالی امت مسلمہ پہ ان قربانیوں کا اثر نہیں ہوا امت مسلمہ پہ تو اثر ہونا ہی تھا اس لئے کہ امام حسین علیہ السلام اسی امت کی ایک فرد تھے امام حسین علیہ السلام اسی قرآن اور اسی دین کو بچانے کے لئے نکلے تھے لیکن اگر ہم کربلا کا اثر دیکھیں تو کربلا کا اثر امت مسلمہ کے علاوہ جو جتنی بشریعت تھی اور انسانیت تھی سب نے کربلا سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا اگر کربلا میں امام کی شہادتیں نہ ہوتیں تو یقین جانئے کہ یہ دنیا انسانوں کے معاشرہ جو ہے جو آج تھوڑا بہت انسانیت نظر آتی وہ انسانیت بھی باقی نہ رہتی بلکہ یہ انسانی معاشرہ درندوں کا معاشرہ ہو جاتا حیوانوں کی طرح جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتا اگر آج غیر قوموں کے اندر بھی جو ہے ظلم کو برا سب جھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کربلا کی قربانیاں جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ دیکھو کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا لہذا امام حسین علیہ السلام نے یہ اخدام فرمایا اور کربلا جانے سے پہلے ہی کربلا کے لئے وضاحت فرما دی کہ ان چار برائیوں کا تعلق کربلا سے نہیں ہے لہذا میرے بعد جس طرح میں کربلا کو ان برائیوں سے جدہ کر رہا ہوں میرے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ذکر کربلا کریں جب وہ میری شہادتوں کا تذکرہ کریں اور میری یاد منائیں تو اس ذکر کو بھی تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھیں برائیوں کے ساتھ اس ذکر کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں جب کبھی شر کی گفتگو آئے تو ازاداری امام حسین علیہ السلام کو ہمارا ہر چاہنے والا اس کے ذہن میں رہے کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام شر کے خلاف ہے شر پھیلانے کے لئے نہیں ہے ازاداری امام حسین علیہ السلام تو سلام بغاوت اور تفرقہ بندی کے خلاف ہے اس سے جماعتیں نہیں بنانی چاہیے اس سے ہمیں تفرقہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ آج جو کچھ ہمارے درمیان ہو رہا ہے یقین جانیے پورے سال میں اتنے اختلافات قوم کے اندر نہیں ہوتے جتنے ماہ محرم میں ہو جاتے ہیں جبکہ ماہ محرم اس امت کو متحد کرنے کے لئے ہے اسے پیار و محبت کا درس دینے کے لئے ہے لیکن جو ماہ محرم کے لئے شہدائے کربلا کی یاد بنا رہے ہیں انہی کے اندر اتنا اختلاف محرم کے سلسلے میں ہو جاتا کہ شاید پورے سال وہ اختلاف نہیں ہوتا تو عزیزوں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم کربلا کی یاد منانے والے تو اس طرح سے متحد ہو جائیں جیسے کربلا میں امام کے صحابہ متحد تھے امام کے چاہنے والے متحد تھے تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے کہ یہ کن کے ماننے والے لوگ ہیں کہ ساری دنیا میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس قوم کے اس قوم کے اندر کوئی تفرقہ اور کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے صلاح پڑھے محمد والے محمد تو عزیزان اگرامی امام حسین علیہ السلام نے ان چار برائیوں سے انکار کر کے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ عزاداری کے ساتھ کوئی بھی برائی منسلک نہ ہونے پائے عزاداری کے ذریعے کسی برائی کو طاقت نہ ملنے پائے قوت نہ ملنے پائے اور جب ایک ایسا نظام قائم ہو جائے کہ عزاداری ہر برائی کے خلاف ہونے لگے تو عزیزان اگرامی پھر جو ہے شاید دوسری قوموں کو تو ہم نہیں کہتے ہماری قوم کی تو تقدیر بدل جائے گی ہماری قوم کا جو طرز زندگی ہے وہ تو بالکل منفرد ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ جس کربلا نے اپنے چاہنے والوں کو موت پہ متحد کر دیا ہو مرنے پہ متحد کر دیا ہو ہم نے زندگی پہ تو لوگوں کو متحد ہوتے دیکھا ہے مفادات کے لیے تو ہم نے اتحاد کرتے دیکھا ہے لیکن یہ کربلا پہلا واقعہ ہے کہ جہاں امام حسین نے مفادات پہ متحد نہیں کیا زندگی پہ متحد نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو ایک حدف کے لیے ایک مقصد کے لیے موت پہ متحد کر دیا اور کوئی دو چار افراد تھوڑی تھے کہ جن کو جو ہے وہ موت پہ متحد کر دیا جائے ہر سینو سال کا فرد وہاں موجود تھا ہر سنف کا فرد وہاں موجود تھا وہاں خواتین بھی تھی وہاں جو ہیں وہ بزر افراد بھی تھے وہاں نوجوان بھی تھے وہاں جوان بھی تھے وہاں بچے بھی تھے وہاں غلام بھی تھے وہاں آقا بھی تھے وہاں آزاد بھی تھے وہ سبھی حضرات موجود تھے لیکن اس کے باوجود بہتر افراد کو موت پہ جمع کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اگر آپ کا امام اور آپ کا مولا ان اصحابِ کربلا کو موت پہ جمع کر سکتے ہیں تو کیا آپ اس حضاداری کے ذریعے زندگی پہ جمع نہیں ہو سکتے حیات کو صحیح طور پہ گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے ہمہ جو کربلا موت پہ جمع کر دے اگر واقعا ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو ہم زندگی پہ جمع ہو سکتے ہیں ہم زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا تک سے ہیں صلاح پڑے محمد والے عزیز آنے کے رامی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو ضعیف افراد ہوتے ہیں محمد افراد ہوتے ہیں بڑھے ہوتے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ان کی طبیعت کچھ اور ہوتی ہے جوان کی طبیعت بڑھے کی طبیعت سے مختلف ہوتی ہے بچے کی طبیعت جوان کے مزاج سے مختلف ہوتی ہے تو یہ ساری مزاجوں کا اختلاف تھا طبیعتوں کا اختلاف تھا عورتیں مشکلات کے وقت میں جلد گھبرا جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا بچوں پہ اگر مشکلات آ جائیں تو وہ گریہ کرنے لگتے ہیں وہ تڑپنے لگتے ہیں اور کہیں کہیں تو یہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ مجاہدین کو اتنا کمزور بنا دیتے ہیں کہ انہیں سلینڈر کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں وہ بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا سب کچھ جب آپ متعلیہ کیجئے تو آپ کو ملے گا کہ جی کسی فوج نے کیوں سلینڈر کر دیا کہ شہروں پہ حملے ہونے لگے وہاں خواتین پہ حملے ہونے لگے تو پتہ چلا کہ جی سلینڈر کر دیا تسلیم کر دیا گیا لیکن عزیزانِ گرامی یہ مختلف مزاجوں کو آپ کے مولانے کربلا میں لاکر کے جوان جوان رہا اس سے جوانی کو تو نہیں چھینا بچپنا جس کا تھا وہ بچپنا رہا وہ بچہ رہا لیکن اس سے بچپنے کو تو نہیں چھینا تسلیم کر دیا بس ایک حدف ایسا رکھا سب کے سامنے کہ بڑھا جو ہے اس میں جذبات پیدا ہو گئے جوان کے جذبات وہ اتنا جو ہے وہ نرم بنا دیا کہ وہ ہر جگہ تلوار نکالتا ہوا نظر نہ آئے بلکہ وہ اپنے امام کی اتباہ کرتا ہوا نظر آئے اتاعت کرتا نظر آئے اور بچوں کو اتنی قوت عطا کر دی ایک مقصد کے تحت کہ وہ بچے جہاں جنازوں پہ جنازے آ رہے تھے وہ بچے گھبرائے ہوئے نہ تھے ان بچوں میں سے کسی نے بھی ڈر کے یہ نہیں کہا کہ ہم کب تک جو ہے ان جنازوں کو دیکھتے رہیں کب تک بھوکے رہیں کب تک پیاسے رہیں فرزند رسول اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا اب آپ یزید کی بیعت کر لیجئے کسی کنیز نے بھی یہ نہیں مام سے گزارش کی کہ فرزند رسول یہ لاشوں پہ لاشے آ رہے ہیں کب تک ہم برداشت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی قیادت نے ایک درس دے کر کے بتایا کہ اگر مقصد جو ہے اس پہ نظر رکھی جائے تو بچے بھی اس مقصد میں جو ہے کام آ سکتے ہیں جوان بھی اس مقصد کو آگے بڑھا سکتے ہیں بزرگ بھی اس مقصد کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں خواتین وہ بھی اس مقصد کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کہ وہ جوانوں کو تیار کر سکتی ہیں بچوں کو اس طرح سے تربیت دے سکتی ہیں کہ تاکہ وہ مقصد مٹنے نہ پائے تو ایزانِ گرامی یہ کربلا کے قائد کا کمال تھا کہ تمام مختلف مزاجوں کو ایک خدف کے تحت جمع کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اگر تم بھی اپنے مزاجوں کی بات کو ماننا چھوڑ دو اور ایک حدف کو تسلیم کر لو تو پھر تمہارے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ تم حدف کے چاہنے والے بن جاؤ گے تمہارا مقصد زندگی اس حدف کو پورا کرنا ہوگا صلاح والے محمد والے محمد تو ازیزانِ گرامی ایسا اتحاد آپ کو کہیں تاریخِ بشریت میں نہیں ملے گا جیسا اتحاد کربلا میں ہوا امام کی قیادت میں اور آپ دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئیں کوفے کے راستے میں بعض روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کربلا میں امام کے قافلے میں شریک ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی جب مکہ سے چلے تو کچھ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اضافہ ہو رہا تھا کیوں؟ لوگوں کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ چکے ہیں مکہ سے نکل چکے ہیں اور کوفے والے ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کوفے آنے کی تو وہ یہ سمجھے کہ کوفہ کیونکہ اسلامی جو ہے وہ ملیٹری چھاونی تھا فوجیوں کا ایک گڑھ تھا تو انہیں ایسا لگا کہ امام حسین علیہ السلام اور کوفے جاتے ہیں تو کوفے والے اگر امام کو بلا رہے ہیں اور امام کا ساتھ دیں گے تو یقیناً ایک حکومت قائم ہوگی جو بنو مئیہ کی حکومت کے خلاف ہوگی تو لہٰذا لوگ تیزی کے ساتھ اس تحریک میں شریک ہونے لگے اب یہیں سے ایک الزام بھی آ گیا ہمارے اوپر کہ جی کوفے کے شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے اور وہ شیعوں کے بلانے پر کوفے جا رہے تھے یہی ہے نا اور حقیقت بھی ہے کہ پہلا خطو جناب سلیمان بن سرد خزائی ہی نے لکھا تھا جو شیعہ تھے ظاہراً اور وہیں شیعہ تھے نبی کریم کے صحابی تھے حضرت علیہ السلام کے صحابی رہ چکے تھے امام حسن علیہ السلام کے صحابی رہ چکے تھے اور اس میں جناب حبیب ابن مذاہر کے دستخط بھی تھے مسلم ابن عو سجا کے دستخط بھی تھے مسیب ابن نجبہ کے دستخط بھی تھے تو یہ افراد بھی تھے ساتھ میں جو عام طور پر کوفے میں شیعہ سمجھے جاتے اور شیعہ مانے جاتے تھے تو ایزانِ گرامی اب جب اس تحریک کا لوگوں کو پتا چلا تو لوگ تیزی کے ساتھ امام کے ساتھ جڑنے لگے کیوں اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ بنو میہ کے خلاف ہیں اور ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے اگر کل کوئی حکومت قائم ہوتی ہے کوفے کے اندر بنو میہ کے خلاف تو اس میں ہم پیچھے کیوں رہیں یقیناً کوئی نہ کوئی منصب کوئی نہ کوئی عوضہ ہمیں اس میں مل جائے گا تو اس لیے بھی لوگ جڑنے لگے اٹھارہ ہزار خطوط اہلِ کوفہ کی طرف سے امام جب تک مکہ میں موجود تھے اٹھارہ ہزار خطوط پہنچ گئے تو معمولی بات ہے اٹھارہ ہزار خطوط کا پہنچ جانا باقاعدہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام نے ان خطوط کو ایک بوری میں ایک بوری میں پوری بوری بھر گئی ہے ان خطوط سے اور جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلیں تو اب اور لوگوں کو یقین پڑ گیا کہ فردند رسول جو ہے کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو لہٰذا اب جو ہے وہ حکومت کا قیام ہوگا اور بن امیہ کے خلاف جنگ ہوگی لیکن جیسے ہی جنابِ مسلم ابنِ عقیل کی شہادت کی خبر آئی اور وہ دو افراد جو کوفے کی طرف سے آ رہے تھے امام کی نظریں ان پر پڑھیں اور امام کی نظریں بتا رہی تھی کہ امام ان سے کوفے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ چاہنے والے سمجھ گئے یقین جانئے جو اہلِ بیعت علیہم السلام سے منسلک رہے ہیں وہ اپنے امام کی چشمِ عبرو کے اشاروں کو بھی پہچانتے تھے کہ امام چاہتے کیا ہیں وہ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ امام شاید ان کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے ان سے کچھ سوال کرنا چاہتے دو سوار امام کے اس چھوٹے سے قافلے میں سے نکلے اور انہوں نے آگے جا کر کہ ان دونوں سواروں کا راستہ روک لیا وہ جبکہ امام کے اس قافلے سے بچ کے نکلنا چاہتے تھے اور جا کر کہ انہیں روکا روکنے کے بعد کہا کہ تم ہمارے ساتھ واپس چلو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام تم سے کوفے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بھیک مرتبہ لے کر کے آئے انہوں نے آنے کے بعد کہا فرزند رسول ہے امام حسین ہم سب کے سامنے کوفے کے بارے میں بتائیں یا آپ ہمارے ساتھ الہدہ آئیں تو ہم آپ کو تنہائی میں کوفے کے حالات بتائیں امام نے ایک مرتبہ اپنے جو چاہنے والے ساتھ تھے ان کی طرف نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ جو کچھ کوفے کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے بیان کرو بھیک مرتبہ ان دونوں نے سر کو جھکا کے کہا فرزند رسول جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو کوفہ بدل چکا تھا کوفے میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا تھا کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم جب نکلے تو مسلم ابن عقیل کوفے میں قتل کر دئیے گئے کوفے میں مسلم ابن عقیل قتل کر دئیے گئے تھے تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی ایک طرف نظر ڈالی اور یہ جملے فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُ اور اس کے بعد یہاں سے امام نے یہ پیغام دیا کہ جو اب میرے ساتھ دین کو بچانے کے لیے اور دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہو وہ یہاں سے ہمارے ساتھ آئے اور جو کسی اور مقصد کے لیے ہمارے ساتھ آیا ہو وہ یہاں سے جدہ ہو جائے اب کوفے کے حالات چینج ہو چکے کوفے کے حالات بدل چکے بعض روایات کہتی ہیں کہ یہاں سے بہت سے لوگ امام کو خدا حافظ کہہ کر کے چلے گے کہ اچھا فرزند رسول خدا حافظ اندازہ کیا آپ نے تو عزیزانِ اکرامی جن میں صلاحیتیں نہیں تھیں وہ کل بھی کربلا میں شریک نہ ہو سکے امام کے ساتھ چند قدم چلے ضرور لیکن جن میں صلاحیتیں نہ تھیں وہ کل بھی کربلا تک امام کے ساتھ نہیں آئے امام کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے اور جن میں صلاحیتیں تھیں یہاں سے ان کو تو جانے دیا ان کو کسی کو ساتھ نہیں لیا اور جب کربلا میں آگئے تو جس کی اندر صلاحیت تھی اسے خط لکھ کر کے امام حسین علیہ السلام نے بلا لیا جبکہ روایت یہ کہتی تاریخ یہ کہتی کہ حبیب ابن مظاہر کی عمر مبارک تقریباً 80-85 سال کی تھی اور جو لوگ کوفے سے جدا ہوئے تھے ان میں جوان بھی تھے ان میں ایسے افراد بھی تھے جو جنگ میں تلوار چلا سکتے تھے جو مقابلے کر سکتے تھے لیکن امام نے ان کو جانے دیا اور جب بلانے پہ آئی کرولا تو کرولا نے جو ہے اس کو بلالیا جو ظاہراً جو ہے بہت ضعیف ہو چکا تھا بڑھا ہو چکا تھا جس کی کمر جھک چکی تھی ایسے شخص کو خط لکھ کر کے بلالیا تو اس کا مطلب کربلا نے تو پہلے ہی پیغام دے دیا تھا کہ کربلا دنیا میں کہیں بھی صاحبِ صلاحیت اور کربلا کو قبول کرنے کی جہاں جہاں صلاحیت پیدا ہو جائے گی کربلا وہاں وہاں سے اپنے چاہنے والوں کو اگھٹا کر لے گی اور جن میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ ہمارے ساتھ آنے والے بھی شاید کربلا اس کو قبول نہ کرے صلاح پہ محمد والے تو عزیزانِ گرامی یہ تو ہماری صلاحیتوں کے اوپر ہے کہ ہمیں کربلا سے ملا کیا ہے اور کیا ہم لینا چاہتے ہیں تو عزیزانِ گرامی ہم نے کیا لیا کربلا سے ہم نے کربلا سے نوحہ ماتم مرسیہ یہ مجالس کا سلسلہ یہی ہے نا ایک بار صلاح پہنے تو ہم نے یہ سب کچھ تو کربلا سے لیا لیکن جو ہمیں کربلا سے لینا تھا جو ہمیں کربلا سے لینا تھا اور امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت سے لینا تھا وہ شاید ہم بہت پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں کربلا خالی نوحوں کی جگہ نہیں ہے خالی ماتم کی جگہ نہیں ہے نوحے اور ماتم تو ذریعہ ہیں امامِ حسین علیہ السلام تک پہنچانے کا یہ فرشِ عزا تو ذریعہ ہے صرف اور صرف کربلا تک پہنچانے کا کہ ہم کس طرح سے کربلا والوں تک پہنچیں ان کی یاد منائیں اور ان کی یاد سے ہم اپنے آپ کو مزین کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں تو نوحے میں پڑھ کیا رہے ہیں وہ پیغام آیا ہمارے عمل میں آ رہا ہے یا نہیں رہا رہا اگر وہ پیغام ہمارے عمل ہمارے کردار اور ہماری زندگی میں اتر جائے تو یقین جانیے کہ قوم نے کربلا سے کچھ حاصل کر لیا اور اگر یہ قوم نوحوں اور سلاموں اور مرسیوں تک باقی رہ جائے اور کربلا کا کردار اس کے کے کردار میں نہ آ سکے کربلا کے والوں کے عمل ان کے عمل میں نہ آ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے کہ جسے ہم ایک یاد کے طور پہ منا رہے ہیں عزیزانِ گرامی ذکر کا فائدہ ہوتا ہے کہ ذکر کے ذریعے ہم فکر تک پہنچتے ہیں اور ارمائے ذکر جب بھی ہوتا ہے تو وہ ذریعہ بنتا ہے فکر تک پہنچانے کا اور جب فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذریعہ بنتی ہے قوم کو میدانِ عمل میں اتارنے کا تو اگر یہ ذکر ہمیں فکر تک پہنچا دے تو یہ ذکر کامیاب ہے اور اگر یہ ذکر ہمیں کوئی فکر نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ رسم و رواج کے طور پہ ہم کر رہے ہیں اس کی حقیقتوں کو ابھی تک ہم نہیں سمجھ سکے ہیں حجر جنہوں نے سمجھ لیا اس ذکر کی حقیقت کو وہ قومیں کہیں اور جا کر کے کھڑی ہو گئیں آپ دیکھئے کہ جہاں جہاں کربلا گئی اگر کربلا کا کردار انہوں نے اپنا لیا اور کربلا والوں کی صیرت کو اپنا لیا تو وہ مٹھی بھر افراد آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے ان کے مقابلے میں اور وہ مٹھی بھر افراد ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کربلا یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے تم نے ہمیں مان لیا ہے تم نے ہمیں اپنے کردار میں جگہ دے دی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سر کو جھکا نہیں سکتی اس لیے کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے سر بلند ہوتے ہیں سر جھکتے نہیں ہیں صلات پڑھے محمد والے محمد تو عزیز آنے گرامی ایک ایک لمحے کے لیے والا فرد اگر غور و فکر کرے کہ میں جناب عباس علیہ السلام کی وفاداری کے سلسلے میں نوہے بھی پڑھ رہا ہوں مرسیے بھی پڑھ رہا ہوں قطعات بھی پڑھ رہا ہوں قصیدے بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے جناب عباس علیہ السلام کی وفاداری سے ملا کیا میں نے کیا سمجھا اگر واقعا میں اس سمجھ جاتا کہ میرے مولا عباس نے اپنے بڑے بھائی اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے لیے کس طرح سے جانی ساری کی کس طرح سے اپنی جان کو قربان کر دیا تو شاید میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بداخلاغی نہ کر دو تو یہ کربلا کا پیغام تھا یہ نوہے اسی لیے تو پڑھوائے جا رہے تھے ہم سے کہ بھئی نوہوں کے ذریعے تم سمجھو کہ جس کا نوہہ پڑھ رہے ہو اس کا کردار کیا ہے جس کا ماتم کر رہے ہو جس کا غم منا رہے ہو اس کا کردار کیا ہے اس کی صیرت کیا ہے وہ اپنے بھائی اپنے آقا کے ساتھ کیسے زندگی گدارتا ہے تو یہ سب کچھ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا لیکن یہ کہ وہ ہم نہیں سمجھ پائے ہم نے علم بھی اٹھایا ہم نے ذکر جناب عباس بھی کیا لیکن جب بات آگئی گھر کے بٹوارے کی بات آگئی گھر میں پریشانیوں کی تو بھائی بھائی سے لڑ بیٹھا بھائی بھائی سے ناراض ہو بیٹھا تو عزیزانِ گرامی کربلا تو اس لیے تھی کہ ان فیملیوں کو یہ کربلا کربلا میں نہ رہے بلکہ یہ کربلا ہمارے گاؤں میں ہماری بستیوں میں ہمارے شہروں میں آ جائے ہماری فیملیز میں داخل ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کو کربلا والوں کی طرح ان کو آئیڈیل بنا کر کے اپنے حقوق کو ادا کرنے لگے تو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو عزیزانِ گرامی کربلا سے ہم نے جو لیا وہ تھی مرادیں وہ تھی منتیں کربلا سے جو ہم نے لیا وہ ہیں مرادیں وہ ہیں منتیں مولا میں اس لیے مجلس کر رہا ہوں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا یہی ہے نا یعنی مولا کی مجلس میں اس لیے کرتا ہوں کہ شاید آج کے بعد میرے بزنس میں اضافہ ہو جائے اچھا وہ بھی کوئی بری بات تو نہ تھی میں اسے بھی یہ نہیں کہتا کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کیجئے دعا اچھی بات ہے لیکن عزیزانِ گرامی کربلا کے اصل اہداف میں یہ ہے نہیں فرمائیو کربلا کے اہداف میں یہ چیزیں نہیں ہیں کربلا کے اہداف میں تو یہ ہے کہ مولا چاہے غربت میں زندگی گزرے یا دولت کے ساتھ زندگی گزرے بس یہ دعا مانگ رہا ہوں اس لیے مجلس کر رہا ہوں کہ آپ کا کردار اور آپ کی شیرت میرے کردار اور میری شیرت میں اتر جائے سلام کریں محمد والے محمد میں یہ اس لیے مجلس کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے راستے پر گامزن ہو جاؤں مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے چاہنے والوں کے حقوق کو ان مشکلات کے اس مشکلات کے لمحات میں ادا کیا ویسے میں بھی اپنی فیملی اپنے عزیز و اقاری و اپنے دوستوں کے حقوق کو ویسے ہی ادا کرتا رہوں اور میرا کوئی بھی حق جو ہے وہ جس کا بھی حق ہو میرے پر وہ پامال نہ ہونے پائے بار فرمارے ہیں تو اگر ہماری فکر تھوڑا سا منتوں اور مرادوں سے نکل کے راستہ ہدایت پہ آ جاتی تو یقین جانئے کہ ہم کہیں اور کھڑے ہوتے کہیں اور آج ہم ہوتے لیکن یہ کہ ہم نے کیا کی آشور کے دن بھی ہمارے یہاں تابوت امام حسین رکھا ہوا ہے علم جناب عباس علیہ السلام سجا ہوا ہے ہم اس میں بھی جو ہے وہ ڈورے باندھ رہے ہیں ہم اس میں بھی دھاگے باندھ کر کے یہ منت مان رہے ہیں مولا اگر اگلے سال تک یہ کام ہو گیا تو میں آپ کی نظر دلاؤں گا آپ کی مجلس کراؤں گا یعنی آشور کے دن آشور کے دن کہ جب فردند رسول دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کے بچے تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں جب ہر طرف جنازے ہی جنازے ہیں اس وقت بھی میری مرادیں ختم نہیں ہوتیں میری تمنائیں نہیں رکھتیں میری آرزوں کو کوئی لگام نہیں لگتا غور فرمائی درہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں یہ مانگتا کہ مولا میں اس لیے آپ کے تابوت پہ آیا ہوں اور یہاں دعا کر رہا ہوں کہ جیسے اکبر کو دین پہ قربان ہونے کا حوصلہ ملا ویسے میرے جوان بیٹے کو دین پہ عمل کرنے کی طاقت ملے اس گمراہی کے معاشرے میں اس سوسائٹی میں کہ جہاں دین کے خلاف جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہاں میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے اے مولا میرے لال کو جو ہے وہ اپنے راستے پہ چلنے کی طاقت عطا کریں اور فرما رہا ہے اے مولا میرے دوستوں کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرح جیسے آپ کے چاہنے والوں نے کربلا میں جو ہے اسلام کو بچایا ویسے ہمیں اسلام کی حفاظت کرنے کی طاقت عطا کریں تو اگر یہ سلسلہ ہوتا تو عزیزانِ گرامی جو امام کے تابوت پہ اہد کر کے وعدہ کر کے اٹھتا وہ پورے سال جو ہے وہ دین پہ باقی رہتا یا نہیں رہتا کس سے وعدہ کر رہا تھا اپنے امام کے تابوت پہ وعدہ کر رہا تھا صحیح دعا مانگ رہا تھا تو پورے سال لیکن محرم میں کچھ دینداری کچھ اور ہوتی ہے اور محرم ختم ہونے کے بعد دینداری ایسے ہی ہے نا حتی ہمارے دیندار ہونے میں بھی فرق ہو جاتا ہوتا ہے سہی نہیں ہوتا ایسا لگتا کہ دین صرف محرم کے لیے ہے اور محرم کے بعد جیسے ہی نوربیل اول کا دن آئے گا تو نہ دین اخلاق میں ملے گا نہ دین کردار میں ملے گا نہ دین ہمارے طریقے زندگی میں ملے گا اب نوربیل اول آنے تو ایسا لگے گا کہ بہت جیسے آج خداوند عالم نے شریعت کو ہم سے اٹھا لیا آج شریعت ہم سے اٹھا لی گئی ہے آج جو چاہیں ہم کریں جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنا دین پہ عمل کرنا جو ہے وہ پریشانیوں میں ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ دین پہ عمل کرنا خوشیوں کے موقعوں پہ ضروری ہے صلاح پہلے محمد والے محمد لیکن عزیزان اکرامی پریشانیوں میں تو مشکلات میں تو ہمیں دین یاد آجاتا ہے آتا نا دین یاد ایک بار اور صلاحات پڑھیں محمد والے مشکلات کے وقت پہ تو بے دین بھی دیندار ہونے لگتا ایسے ہی ہے نا دیندار ہونے لگتا ہے جو کبھی دعا نہ کرتا ہو وہ بھی مشکلات میں دعائیں مانگنے لگتا ہے اس کی لعو بھی جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی بھی امیدیں لگنے لگتی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی خوشیوں کا موقع آتا ہے تو ہم دین کو فراموش کر دیتے ہیں جبکہ اسلام کا فلسفہ کچھ اور ہے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم تمہیں نعمتیں عطا کریں تو ان نعمتوں کا شکریہ عطا کرو اور وہ شکریہ کچھ اور نہیں ہو سکتا نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ تم عبادتوں میں اضافہ کرو صلاحات والے محمد والے محمد تم عبادتوں میں اضافہ کرو اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ آپ اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرو اہلِ بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپناو لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ پریشانیوں میں تو ہم دیدار ہیں مشکلات میں تو ہم دین کی طرف آتے ہیں لیکن جہاں ذرا سی آسانیہ میسر آ جائیں ہم دین کو فراموش کر دیتے ہیں ہر ایک پریشانی کے وقت منتیں مانتا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ سب کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ سب کچھ ہوتا ہے بیمار ہو جائے پھر دیکھئے کیسی کیسی منتیں اور خدا نہ خواستہ کسی مومن کو ڈاکٹر جواب دے دے پھر دیکھئے کیسی طرح کی منتیں دین کے سلسلے سے سامنے آتی ہیں لیکن جس وقت بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس وقت دھر میں خوشی کا پروگرام ہوتا ہے تو یہی جناب زہرہ کا ماننے والا یہی حضرت علی پہ جان دینے والا اب یہ کوشش نہیں کرتا کہ جب میں مجلس میں جناب زہرہ کو بلا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اہلِ بیت آئیں تو کیسے ممکن ہے کہ غموں میں تو اہلِ بیت کو یاد کروں اور خوشیوں میں اہلِ بیت کو بھول جاؤں ایسے ہی ہے نا اب ہم خوشیوں میں اہلِ بیت کو بھول جاتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے اہلِ بیت ہماری خوشی کی تقریب میں شرکت کر سکیں کوئی کام ہے ہماری شادیوں میں ایسا ہے کچھ کوئی ایسا کام ہوتا بتائیے ایک ہفتے کے پروگرام ہوتے ہیں شادی کے ایک ہفتے کے پروگرام ایسے ہی ہے نا آج مہندی کا پروگرام ہے کل کوئی اور پروگرام ہے پرسوں کوئی اور پروگرام ہے ایک ہفتے کی شادی ہوتی مسلمانوں کی بلخصوص ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک ہفتے کی شادی میں دین کتنی دیر کا ہے دین کتنی دیر ہے اس شادی کے اندر مہندی کی رسم دین میں نہیں ہے یا ہے میندھی کی رسم دین میں نہیں ہے لیکن اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے یہ رسم نہ رہ جائے اس رسم کو ہم پورا کریں گے خواتین جمع ہوں گی رشتے دار آئیں گے چاہے کوئی بچارہ دہلی میں ہو اسے بھی مجبران آنا ہی پڑھے گا آنا پڑھے گا نا ورنہ ناراضگیاں بڑھ جائیں گے اور فرما رہے ہیں اس کے بعد اور آگے پڑھیں گے تو اور نئی نئی رسم اور اب تو پتہ نہیں خواتین اور کیا کیا رسم میں نکالتی جا رہی ہیں سمجھے ہیں سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو ایزانِ گرامی اس سات دنوں کے شادی کے پورا گرام میں دین صرف اتنی دیر کا ہے کہ جب نکاح کا وقت آئے گا تو اب ایک حدیثِ قصہ کی تلاوت ہو جائے گا تو حدیثِ قصہ کی تلاوت کتنی دیر میں ہو جائے گی پندرہ منٹ میں صحیح ہے نا نکاح کے دو سیغے کتنی دیر میں جاری ہو جائیں گے دو تین منٹ میں تو سات دن کی شادی میں خوشی کے پورا گرام میں پندرہ منٹ دین دار ہیں محرم میں ہر انسان چاہتا میرے گھر میں ذکرِ محمد و آلِ محمد ہو میرے گھر میں امامِ حسین کی مجلس ہو تاکہ جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لاسکیں تاکہ میرے گھر میں پرکتیں آسکیں تو سوال یہ ہے کہ جو جنابِ زہرہ مجلس میں آکے شریف ہوں تو گھر میں برکتیں ہوتی ہیں اگر وہ خوشی میں آ کر کے شریف ہوں تو گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی اگر حضرتِ علی علیہ السلام میری خوشیوں میں شریف ہوں تو کیا میری خوشیاں جو ہیں بابرکت نہیں ہو جائیں گی تو عجزانِ گرامی ہم نے خوشیوں میں تو اہلِ بیت کو فراموش کر دیا ہے بس خالی غموں میں اہلِ بیت علیہم السلام کو یاد رکھتے ہیں لیکن ایک واقعہ میرے سامنے موجود ہے کہ دوسری قوموں کے لوگ اہلِ بیت کو غموں میں یاد نہیں کرتے تھے وہ خوشیوں میں یاد کرتے تھے یہودیوں نے جب جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو دعوت دی تو کسی غم کے پروگرام میں نہیں دی اور ہمیں یہ درہ کسی غم میں نہیں طلب کیا جنابِ زہرہ کو بلکہ یہودیوں نے جب بلایا تو خوشی کی تقریب میں بلایا شادی کی تقریب میں جنابِ زہرہ کو بلایا اچھا جب بلایا ہوگا تو میزبان نے یہ کوشش تو کی ہوگی کہ جنابِ زہرہ نبی کی بیٹی اور نبی کو بلا رہے ہیں تو کم سے کم اس شادی کا ماحول ایسا رکھیں کہ وہ آ سکیں کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی یعنی جبکہ ان کے یہاں جو اسلامی احکام ہیں وہ ضروری نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس شادی کے ماحول کو ایسا بنایا ہوگا کہ جو کہیں نہ کہیں اسلامی رنگ نظر آئے تو عزیزانِ گرامی اگر دوسری قومیں جو ہیں وہ اہلِ بیتل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جنابِ زہرہ کو اپنے خوشی کے پروگرام میں بلاتی ہیں اور ان کی شان کے مطابق اس پروگرام کو جو ہے اس کے لئے احتمام کرتی ہیں تو پھر ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو غموں میں اہلِ بیت کو یاد کرتے ہیں وہ خوشیوں میں بھی ایسا احتمام کریں کہ جنابِ زہرہ اس تقریب میں آ سکیں حضرتِ علی اس تقریب میں آ سکیں کربلا والے اس تقریب میں شریک ہو سکیں لیکن عزیزانِ گرامی وہ نہ ماحول ملتا ہے وہاں پر اور نہ وہ کلچر نظر آتا ہے کہ جس میں فاطمہ زہرہ آ سکیں صلات پڑھیں محمد والے محمد یقین جانئے ماشاءاللہ سے یہاں دہلی میں جو حضرات زندگی گزار رہے ہیں کافی لوگ یہاں میرے سامنے آپ جائیے کیونکہ ہمیں تو دعوت نامِ نکاح کے لئے ملتے رہتے ہیں قبلہ نکاح پڑھانا اب جب جاتے ہیں اور فارم ہاؤس میں یا کسی ایسی جگہ شادی ہو رہی ہو تو جب وہاں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر سوچنا پڑتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے میری جھول کے کہ بھئی یہ شیعہ ہیں یہاں کیا یہ اہلِ بیعت کے چاہنے والے شادی کر رہے ہیں کیا یہ خوشی کی تقریب ان لوگوں کی ہے جو حضرتِ علی کو اپنا امام مانتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کربلا پہ گریہ کرتے ہیں کیا یہ وہی ہیں جو امامِ حسین کا ماتم کرتے ہیں وہاں عجیب مناظر سامنے آتے ہیں کہ کالیمِ دین کو اپنے ہی جن کی شادی ہو رہے اس میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان جاتے ہوئے تھوڑا سا شرم کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو یہاں تو سارے ہی جو ہے بے پردہ ہیں یہاں تو مرد و عورت ہی میں کوئی کسی طرح کا تفرقہ نہیں ہے مرد بھی مہی کھڑا ہوا عورت بھی مہی کھڑی ہوئی ہے صحیح ہے اور بے پردگی تو ایک الگ چیز ہے پردہ تو صرف اس کو کہتے ہیں اسلام میں کہ جب جو ہے یعنی سر جو ہے برہنہ ہو جائے اسے بے پردگی کہتے ہیں نہ کہ جسم کی برہنگی کو بے پردگی کہتے ہیں صحیح ہے نا تو ایزانِ گرامی ہماری خوشیوں کی تقریب میں خالی بے پردگی نہیں ہے اوریانیت آگئی ہے اوریانیت آگئی ہے وہ کلچر آگیا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ تمدن آگیا ہے کہ جسے کبھی اہلِ بہت علیہم السلام برداشت نہیں کرتے وہ سب کچھ ہو رہا یا نہیں ہو رہا وہ سب کچھ ہو رہا عزیزانِ گرامی کبھی کبھی یہ واقعا تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ شادی اپنوں کی ہو رہی ہے یا کوئی دوسری قوم کے لوگ ہیں جو اس شادی میں شریک ہیں کیونکہ اگر دو شادیاں ہو رہی ہوں ایک میں ہندو بھائی شادی کر رہے ہوں دوسرے جو ہے وہ میری جھال میں مسلمانوں کی ہو رہی ہو بلخصوص ہمارے لوگ کی ہو رہی ہو تو پتہ نہیں چلتا ان دونوں میں سے مسلمان کون ہے اور دونوں میں کافر کون ہے کچھ پتہ ہے دونوں کا ایک کلچر ایک طریقہ صحیح نا مکس گیدرنگ سب کچھ وہی ہے ہاں پتہ کب چلتا ہے کہ جب وہ یا تو پنڈیت آ جائے پھیرے بھروانے کے لیے یا ادھر سے کوئی مولوی آ جائے نکاح پڑھنے کے لیے تو یقین ہوتا کہ ہاں ارے وہ مولانا آ رہے ہیں دیکھو اپنی ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارہ مولوی ابھی بھی اس قوم کی شناخت کو باقی رکھے ہوئے کہ یہ ٹوپی شیروانی والا آئے گا تو پہچھانے جائیں گے کہ یہ قوم کون ہے اور فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن عزیز آنے گرامی ہم اتنا زیادہ دین سے دور ہو گئے ہیں اور ہر ایک کو یقین کرا دیا گیا منپرو سے کہ جنت تو آپ کی ہے اور آپ کے باپ کی اور کوئی تو وہاں جنت میں آئے گا نہیں صرف آپ ہی ہوں گے اور چاہے جیسے زندگی گزار لو بس امام حسین کا ماتم کر لینا جنت میں جانے کے لئے تحیز آنے گرامی امام حسین کا ماتم جو ہے وہ جنت میں بھیجنے کے لئے کافی نہیں ہے امام حسین کے دین پہ عمل کرنا جنت میں جانے کے لئے ضروری ہے امام نے ماتم کرانے کے لئے قربانیاں نہیں دی ہیں امام نے نوحے پڑھوانے کے لئے قربانیاں نہیں دی ہیں یہ نوحہ اور ماتم تو ہماری محبت کا اظہار ہے یہ تو ہماری محبت کا اہلِ بیت کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ایک اظہار کا طریقہ ہے ورنہ حقیقت میں نہ نوحہ حدف ہے نہ ماتم حدف ہے نہ مرسیہ حدف ہے نہ یہ فرشیازہ حدف ہے یہ سب ذریعہ ہیں ایک حدف تک پہنچنے کا اور وہ حدف ہے دینِ خداوندِ عالم جس کو امامِ حسین نے بچایا ہے کہ ان نوحوں کے ذریعے دین کی حفاظت ہو سکے مرسیوں کے ذریعے احکامِ شریع کی حفاظت ہو سکے اور امامِ حسین کی یاد کے ذریعے ان مجلسوں کے ذریعے جو شریعتِ محمدی پہ عمل کیا جاتا رہے اگر ہم دیندار ہو جائیں گے تو امامِ حسین ہم سے خوش ہیں ہم سے راضی ہیں اور اگر ہم ازاداری کرتے رہے اور دین کو چھوڑ دیا تو یاد رکھئے امامِ حسین کا مقصد ازاداری نہیں ہے امامِ حسین کا مقصد ازاداری کے ذریعے ہم تک دین پہنچانا ہے صلاح پڑے محمد والے محمد والے تو عزیزانِ گرامی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں دوسروں کی یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ وہ کربلا کے پیغام کو آگے بڑھائیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں ان کے کاندھوں پہ ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ یہ کربلا رکھنے نہ پائے یہ کربلا کی تحریک رکھنے نہ پائے یہ کربلا کی تحریک جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتی رہے تو عزیزانِ گرامی ہم اس تحریک کو کتنا اس مشن کو کتنا آگے لے کر کے بڑھ رہے ہیں یہ ایک اپنی جگہ سوچنے کی ضرورت ہے ابھی تو ہم وہاں تک بھی نہیں پہنچے کہ اپنے حقوق کو جو ہے وہ ادا کر سکیں اولاد والدین کے حقوق کی ادائیگی کریں والدین اولاد کے حقوق کو سمجھیں ان کو اچھی تعلیم دیں ان کو جو ہے اخلاق اور تربیت جو ہے اسلامی تربیت دیں تاکہ آگے چل کر کے جو ہے وہ یعنی والدین بھی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور اولاد کو بھی ایک اچھی زندگی مل سکیں تحریک زانِ گرامی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور جن لوگوں نے ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کر دیا آج وہ دنیا کی منفرد قومیں بن گئیں جس ملک میں کربلا پہنچی اور اس ملک کے ماننے والوں نے کربلا کو عملی طور پر اپنا لیا آج وہ ملک پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک شان کی اور عزت کی زندگی جی رہے ایسا ہے یا نہیں لبنان کے اندر یہی شیعہ قوم تھی جو روڈوں پہ جھاڑو دیتی تھی گھروں میں صفائی کرتی تھی ہزاروں جوان شیعہ لڑکیاں جو ہے وہ ڈانس بار میں کلب میں کام کرتی ہزاروں ہزاروں کی تعداد جس وقت انقلاب آیا موسی صدر رضوان اللہ علیہ آیت اللہ موسی صدر وہ اس وقت وہاں تھے اور نجف میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ساتھ تھے تو امام خمینی جب انقلاب لے آئے تو موسی صدر نے خط لکھا اور خمینی صاحب کو لبنان کے حالات بتائے کہ آج ہمارے شیعہ کے حالات لبنان میں یہ ہیں آخر ہم ان شیعہ کو اس گناہوں کے دلدل سے اور اس پسٹ زندگی سے جو بالکل ایک زلت کی زندگی گزار رہے ہیں کیسے ان کو ہم اس زلت سے نکالیں تو ازار نگرامی خمینی صاحب نے کہا کہ جو بھی میں کر سکتا ہوں جتنا میرے اندر طاقت ہے میں اتنا تمہارے ساتھ ہر طرح کی خدمت کرنے کے لئے حاضر ہوں تم کوئی ایسی سکیم تیار کرو کوئی ایسا مشن ایسی تحریک چلا ہو کہ جس سے ہم اس قوم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ایڈوکیشن دے سکیں تعلیم دے سکیں تو سب سے پہلا کام جو موسی صدر نے کیا لبنان کے اندر وہ یہی تھا کہ سارے بچے جو بھی غریبوں کے ان کے شیعوں کے تھے ان بچوں کو ایڈاپٹ کر لیا کہہ دیا کہ بچے مجھے دے دو باقی تم ابھی تک جیسے زندگی گزار رہتے ویسے زندگی گزار ہو اور پھر وہاں مدارس قائم ہوئے اوزاد قائم ہوئے انہوں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے سکول قائم کیے اور یہ سب کچھ فنڈ دیا جو کچھ بھی مالی خرچ ہوا وہ سب ایران نے دیا اور ایک وقت وہ آیا کہ وہی لوگ حزباللہ کی شکل لے گئے وہی لوگ حزباللہ کی شکل میں آگئے وہی لوگ اپنے ملک کا دفاع کرنے لگے اپنے ملک کا ڈیفینس کرنے لگے آج حکومت لبنان کے پاس ایسے کالیج نہیں ہیں جیسے حزباللہ نے کالیج بنا لی ہر طرح کے میڈیکل کالیج انجینئرنگ کالیج سب کچھ انہوں نے قائم کر لیا خود لبنان کی حکومت حزباللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی پر فرمائے یعنی ایک ملک کی حکومت ایک چھوٹی سی پارٹی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جتنا اسلحہ آج حزباللہ کے پاس ہے اتنا اسلحہ جو ہے وہ لبنان کی حکومت کے پاس نہیں ہے جو طاقت آج حزباللہ کے پاس ہے وہ لبنان کی حکومت کے پاس نہیں ہے تو عزیزانِ گرامی جب کربلا کسی کے دل میں اتر آتی ہے اور کوئی کربلا کو اپنا لیتا ہے تو پھر کربلا اس کو یکو تنہا نہیں چھوڑتی کربلا اس کو یکو تنہا نہیں چھوڑتی آج لبنان ایک آئیڈیل بن گیا شیعت کے لیے حزباللہ ایک آئیڈیل بن گئی شیعت کے لئے اور دنیا میں شیعت پہچانی گئی ایران اور حزباللہ کے ذریعے یہی دو تو ہیں کہ جنہوں نے شیعت کو پہچنوایا عراق تو ابھی بہت بعد میں آزاد ہوا لیکن اس سے پہلے یا تو حزباللہ تھی جو شیعوں کی نمائندگی کر رہی تھی یا ایران تھا جو شیعوں کی نمائندگی کر رہا تھا اور ایران نے جو کارنامہ خالی لبنان میں نہیں کیا ایران نے کارنامہ انقلاب کے بعد پوری دنیا میں ایران نے جو ہے وہ مکتب اہلِ بیت کی نشروع شاعت کی اور اس طرح سے نشروع شاعت کی کہ وہ ملک کے جہاں کبھی تصور بھی نہیں تھا کوئی کانسپٹ نہیں تھا کہ وہاں شیعہ ہوں گے ان ملکوں میں جو ہے وہ اہلِ بیت کے چانے والے پیدا کر دیئے کربلا کے ماننے والے پیدا کر دیئے آپ دیکھئے نائجیریہ ڈیڑھ سے دو کروڑ افراد کالے افراد افریقہ کے کالے حبشی ڈیڑھ سے دو کروڑ افراد کو جو ہے وہ شیعہ کر دیا آیت اللہ زگزگی صاحب نے خداوند عالم ان کو جو ہے وہ جیل سے رہائی عطا فرمائے جو نظربندی ہے اس نظربندی کو خدا ختم کرے اور جلد جلد جو ہے وہ دوبارہ سے متحرک ہو جائیں اپنے کام میں تو ایزانِ گرامی انہوں نے ایک کمال پیدا کیا کبھی سوچ سکتا کوئی سری لنکا کے اندر حوضہ ہوگا مہا مکتب اہلِ بیعت کی تعلیم دی جا رہی ہوگی شری لنکا میں حوضہ قائم ہو گیا تو جب ہم کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہوں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور جب کرنا ہی نہ چاہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ بھرے ہوئے امامِ زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے آمد کا انتظار کرتے رہیں کہ امام آئیں گے تو ہم سے ظلم ہمارے ظلموں کا بدلہ لیں گے امام آئیں گے تو ہمیں ترقی کے راستے دکھائیں گے امام آئیں گے تو جو لوگ ہمارے خلاف ہیں ان سے مقابلہ کریں گے نہیں امام تو سب کچھ کریں گے ہی لیکن میں بھی کچھ کروں گا یا نہیں امام کے آنے کے لیے کوئی راستہ ہم بار کروں گا یا نہیں کروں گا یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ ہمارے پاس آج کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے پاس کتنے کالیج ہیں ہمارے پاس چھے پرسینٹ ہم کہتے ہیں چھے کروڑ ہیں ہندوستان کے اندر پتہ نہیں سردار کتنے ہوں گے ہندوستان کے اندر سیکھو کی تعداد کتنی ہوگی زیرو پوائنٹ کچھ ہوگی شاید ایسے ہی ہوگا پر فرمارے پاس یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس ہر طرح کے کالیج ہیں ان کے پاس علمی ایک سلسلہ ہے ایجوکیشن کا سلسلہ ہے بدھ جو ہیں وہ کتنے ہوں گے جین لوگ کتنے ہوں گے اسی ہندوستان کے اندر لیکن ہم یہ ایک طرح فخر کرتے ہیں ہم چھے کروڑ سے زیادہ ہیں لیکن چھے کروڑ کے پاس نہ ایک یونیورسٹی ہے نہ کوئی اچھا کالیج ہے نہ کوئی اچھا ادارہ ہے صحیح ہے نا کچھ بھی تو نہیں ہے بس لے دیکھر کہ ایک ازاداری کا سلسلہ ہے جو کسی حد تک کمراہیوں کو دور کر رہا ہے اور اگر یہ ازاداری نہ ہوتی تو شاید یہ شیعہ قوم دوسری قوموں میں کھوئی جاتی یہ تو ازاداری کی برکتیں ہیں فیض ہے اس ازاداری کا کہ کم سے کم شیعہ پہچانے جاتے ہیں باقی فرقوں میں کہ ہاں بھئی یہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں محرم میں یہ جو ہیں یہ الگ ہیں اور دوسرے مسلمان الگ ہیں یہی تو ہے نا اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں ورنہ ہماری پہچان تو یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی ہماری پہچان تو کالیج ہونے چاہیے تھے ہماری پہچان تو ایڈوکیشن ہونی چاہیے تھی لیکن ہمارے پاس جتنے مدارس ہیں جتنے حوزات ہیں جتنے یتیم خانے ہیں اے کاش اتنے ہی کالیج ہوتے اتنے انسٹیٹیوٹ ہوتے اتنے ہمارے پاس کوچنگ سینٹر ہوتے اتنے ہمارے پاس شہروں میں ہوسٹل ہوتے ہوتے یعنی ہونے چاہیے تھے ہونے چاہیے تھے لیکن وہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہو سکا خدا کرے کہ قوم میں یہ بیداری پیدا ہو اور جب قوم میں بیدار ہوتی ہیں تو خداوند عالم پھر ان کو جو ہے وہ اور حوصلہ دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں تو ایزانِ گرامی پہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ شاید جو حضرات جن کو خدا نے استطاعت دیئے وہ اس سلسلے میں بھی آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کہ قوم کو بیدار کریں اور جو غربت آج ہمارے درمیان ہے دیہاتوں میں بستیوں میں بنانے کے ذریعے مکانات دینے کے ذریعے کبھی غربت کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارے درمیان جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ یہ کہ غریبوں کے لیے سو گھر بنا دو ایک کلونی بنا دو ایک یہ کر دو وہ کر دو اما مکان کبھی کسی کو دکان نہیں دیتا دکان جو ہے وہ مکان دے دیتی ہے سینا تو بہتر یہ ہو کہ ہم وہ مکان بنانے کے سلسلے کو روک کر کے قوم کو کاروبار کی طرف لے کر کے آئیں بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر کے آئیں نوجوانوں کو جو ہے یونیورسٹی اور کالیج تک پہچائیں تاکہ جو ہے وہ کیونکہ جہاں علم ہوگا دولت خود بخود نہیں چلی آئے گی دولت علم سے جدہ نہیں ہو سکتی سلاکوہ محمد والے محمد پر تو ایزان اگرامی یہ کارنامے یہ کارنامے ایران نے کیے ایران نے کیے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہمیشہ ایران سے شاکی ہیں پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہمیشہ شاکی ہیں شکایت ہی کے لب و لہجے میں گفتگو ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہوتا رہتا ہے ایسا لگتا کمی کمی تو کچھ لوگوں کو سن کر کے کہ جیسے ایران سے بڑا کوئی ازاداری کا دشمن نہیں ہے جس نے افریقہ کے جنگلوں میں ازاداری پہنچا دی اور روحی ہے ذرا امام حسین علیہ السلام کی فرشِ ازادار جس نے افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا دی وہاں ازاداری ہو رہی ہے اس کو لوگ ازاداری کا دشمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ازدانِ گرامی اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے بس حزیزوں اہلِ بیت علیہم السلام نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں میں ایک ایک قربانی ایسی ہے کہ اپنے ہی نہیں غیر بھی جب ان قربانیوں کو سنتے ہیں تو بے اختیار ان کے بے دل تڑپ اٹھتے ہیں کہ کیا کوئی ضعیف باپ ضعیفی کے ایام میں جب ایک نوجوان بیٹا اس کے لئے ضعیفی کا سہارا ہوتا ہے کیا وہ ضعیف باپ اپنے جوان کو سجا کے تیروں کے حوالے کر سکتا ہے کیا ضعیف باپ اپنے جوان کو سجا کے تلواروں کے حوالے کر سکتا ہے کیا بھیج سکتا ہے مختل میں کیا دشمنوں کے نرگے میں بھیج سکتا نہیں بھیج سکتا عزیزو اور جن کے جوان بیٹے موجود ہیں اور وہ ضعیف ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر اسلام پہ وقت پڑ جائے تو کیا میں اپنے اس جوان لال کو اسلام پہ قربان کر سکوں گا اگر دل یہ جواب دے کہ ہاں قربان کر سکتا ہوں تو شکر خدا ادا کیجئے اور اگر یہ جواب نہ ملے اور تڑپ جائے دل اس تصور سے تو پھر سوچئے کہ آپ کے مولانے اکبر کو کیسے سجا کے مقتل میں بھیجا ہوگا کیسے امی لیلہ راضی ہو گئی ہوں گی کہ جس جوان کو پال پوس کر کے اٹھارہ برس کا کیا ہو ماں اس جوان کے سر پہ سہرہ دیکھنے کے بجائے اسے تلواروں سے اور تیروں سے زخمی دیکھے لیکن عزیزو یہ حدف تھا امام کا مقصد تھا کہ میرا یہ جوان باقی رہے یا نہ رہے اسلام پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے دین پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے علی اکبر جس وقت گئے ہیں تو یہ انفرادیت ہے جنابِ علی اکبر کی کربلا کے میدان میں کہ جو بھی شہید گیا امامِ حسین علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور جانے والا رخصت ہو کر کے چلا گیا حتیٰ برابر کا بھائی جب رخصت ہوا جنابِ عباس علیہ السلام جو قوتِ بازو تھے تو روایتیں کہتیں جہاں سے رخصت کیا تھا میرے مولاں وہیں کھڑے رہے قاسم جیسے بھتیجے کو جب رخصت کیا کون قاسم؟ جس کے لئے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب یہ بچہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جو ہے وہ مختل میں آیا اور پہلی نظر میری اس شہزادے پہ پڑھی تو اتنا خوبصورت کہ جیسے چودوی کا چاند زمین پہ اتر آیا اتنا حسین و جمین کہ میرا دل یہ کہتا تھا میرے معبود کوئی اس شہزادے کے نیزہ نہ مارے کوئی اسے قتل نہ کرے ارے اگر یہ قتل ہو گیا تو اس کی ماں زندہ نہ رہ سکے گی اگر یہ مارا گیا تو اس کی بہنیں زندہ نہ رہ سکیں گی عزیزو جس کے لئے دشمن کیے دشمن کا احساس یہ ہو آپ ذرا سوچئے وہ پھپیوں کی نظر میں کتنا حسین و جمیل ہوگا وہ بہنوں کی نظر میں کتنا پیارا ہوگا وہ ماں کی نظر میں کتنا محبوب ہوگا لیکن ہاں عزیزو امام نے جب اسے بھی رخصت کیا تو اپنی جگہ کھڑے رہے جناب قاسم کے پیچھے پیچھے نہیں چلے لیکن تاریخ کہتی جب اکبر کو رخصت کیا تو فرزند رسول اپنی جگہ کھڑے نہ رہ سکے اپنی جگہ کھڑے نہ رہ سکے جیسے جیسے اکبر گھوڑے کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے فرزند رسول گھوڑے کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی ہے جو میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کوئی ہے جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا ضعیف باپ جس کی کمر چچا کے مرنے سے ٹوٹ چکی ہے کمر کو پکڑے ہوئے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دھوڑے چلے آ رہے ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے ہاتھوں کو جوڑ کے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے بابا آپ کو ہمیں رخصت کر چکے تھے آپ کو ہمیں مرنے کی اجازت دے چکے تھے اب یہ ہمارے گھوڑے کے پیچھے آپ کیوں آ رہے ہیں ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے اس جوان کو کلیجے سے لگا لیا کبھی رخصاروں کے بوسے دیئے کبھی ہاتھوں کو بوسے دینے لگے ایک مرتبہ کہتے جاتے ہیں میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تمہارے جیسا جوان بیٹا ہوتا اور تم میری جگہ ہوتے تو میرے لال تمہیں پتہ چلتا کہ جب جوان بیٹا باب سے رخصت ہو کر کے مقتل میں جاتا ہے تو ضعیب باب پہ کیا گزر جاتی ہے ہاں عزیزو ایک مرتبہ جنابی علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اچھا بابا اب آپ ہمیں اجازت دے دیجئے اور ایک وعدہ کیجئے بابا اب یہاں سے آپ ہمارے گھوڑے کے پیچھے نہیں آئیں گے بھئے ایک مرتبہ میرے مولا تڑک گئے اچھا میرے لال اکبر میں یہی رہوں گا لیکن میرے لال ایک بات میری بھی سن لو جب تک تمہارا اور میرا سامنا رہے میرے لال مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا میرے لال مڑ مڑ کے اپنے بابا کی طرف دیکھتے رہنا تاریخ کہتی جب تک علی اکبر امام کا سامنا رہا اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہے حسین کے دل کو دھارستی میرا لال صحیح و صالب ہے عزیز تاریخ ہے کہ ایک مرتبہ جو علی اکبر میدان میں آگئے اور جنگ کرنا شروع کی بہت سے عشقیہ کو واسل جہنم کیا تین دن کے بھوکے پیاسے تھے آخر کب تک لڑتے ایک ظالم نے چھپ کر کے نیزے سے بار کیا بن نیزہ سینے میں لگا ایک مرتبہ اکبر سے گھوڑے پہ سملہ نہ گیا لیکن جناب علی اکبر نے یہ احساس کیا کہ اگر میں بابا کو مدد کے لئے بلاؤں تو کیسے بلاؤں میں بابا کو مدد کے لئے آواز دوں تو کیسے دوں ارے میرا بابا ابھی تک ستر جنازے اٹھا چکا ہے اب میرے بابا میں طاقت نہیں ہے کہ مجھ جیسے جوان کا جنازہ اٹھائے بہ ایک مرتبہ سلام بھی سنداز میں کیا جس انداز میں سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہوتا ایک مرتبہ علی اکبر گہتے یا عبتہ علیکم انسلام بابا آپ پر میرا سلام ہو بابا میں نہیں چاہتا کہ آپ نصرت کے لئے آئے مدد کے لئے آئے لیکن کیسے ممکن تھا ارے جو جان جیسے غلام کی لاش پہ گیا ہو وہ شبیح رسول جناب علی اکبر کے لاشے پہ نہ آتے تاریخ کہتی دوڑے ہوئے ایک مرتبہ مقتل کی طرح چلے کہتے جاتے تھے اے نا اے نا علی اے نا اے نا علی میں کہوں گا مولا کیا نجف والے علی کو بلا رہے ہو یا علی اکبر کو پکار رہے ہو عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی میرے مولا نے اکبر کی آواز سلام کو سنا امام حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا روایت کے جملے یہ میرے مولا نے مرسیہ پڑھا یا بنیہ علی اکبر بعد اکالت دنیا لفا اے میرے لال اکبر تمہارے بعد اس دنیا پہ خاک ہے اے میرے لال آواز دو تاکہ تمہارا بابا تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچ سکے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب قریب پہنچے ہیں فرزند رسول خداوند عالم کسی ضعیح باب کو وہ منظر نہ دکھائے جو میرے مولا نے اپنے اللہ علی اکبر کا دیکھا کیا دیکھا اکبر خون میں ایڑیاں لگڑ رہے ہیں خون میں تڑپ رہے ہیں میں ایک مرتبہ قریب پہٹ گئے اکبر کے ابھی جناب علی اکبر میں جان واقعی تھی زندگی واقعی تھی امام حسین چاہتے تھے کہ اکبر کو ایک بار زندگی میں خیبوں تک پہنچا دیں اکبر آخری بار اپنی بھپیوں سے ملاقات کر لیں اپنی بہنوں کو دیکھ لیں اپنی ماں کو حلویدہ کر لیں ایک مرتبہ کہا میرے لال میں چاہتا ہوں زندگی میں تمہیں خیبوں تک پہنچا دوں میرے لال لاؤ ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے بابا کے گردن میں باہر ڈال لو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ایک ہاتھ تو اکبر نے اٹھایا دوسرا ہاتھ سینے سے ناڑا ایک مرتبہ میرے مولا نے پھر اکبر کو زمینِ گربلا پہ لٹایا پھر ایک مرتبہ زمینِ گربلا پہ لٹایا دو زانوں ہوگے میرے مولا اکبر کے قریب پہٹ گئے کہا اکبر کیا کوئی پریشانی ہے میرے لال سینے میں کے درد ہے اب جو یہ کہہ کر کے ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا میرے مولا نے کہ اکبر کے سینے میں پرچی کا پھل ٹھوٹا ہوا ہے بھا ایک مرتبہ امام تڑپ گئے قریب پیٹھے ایک گھٹنا زمینِ گربلا پہ ٹھیکا آس تین کو بلند کیا اکبر سے کہا اکبر میں پرچی کا پھل نکالنا چاہتا میرے لال سبر سے کام لینا اور یہ کہہ کے زخمِ علی اکبر میں ہاتھ ڈالا پرچی کی انی کو پکڑا اب جو پرچی کو کھیچا تو پرچی میں اُلج گئے اکبر کا کلیجہ نکلایا ارے ادھر میرا مولا خون کا فوارہ جاری ہوا حسین سروسی نہ پیٹھنے لئے واہ اکبرہ واہ مسیبتہ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا چند قدم لے کر کے آگے بہے حمت نے جواب دے دیا پھر زمین پہ رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر لاشا اٹھایا چند قدم لے کر کے آگے بہے حمت اور حوصلہ جواب دیتے رہے ایک مرتبہ خیموں سے جب قریب آئے تو دیکھا کہ خیموں کے قریب بچے علتش علتش کے نارے لگا رہے آواز دیئے بنی حاشم کے بچوں آؤ اکبر کے لاشے کو سہارا دو حسین سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا چھوٹے چھوٹے بچے کسی نے اکبر کے سر کو سہارا دیا کسی نے پیروں کو تھاما اس طرح سے بچے جنازہ لے کر کے آگے بڑھے ضعیم باپ جنازے کے پیچھے پیچھے وَا اکبرَا وَا مُسِبَتَا باری لا محمد وعال محمد کا واسطہ اس ذکر محمد وعال محمد کے ذریعے سے مرہومین کے درجات میں اضافہ فرما باری لا محمد وعال محمد کا واسطہ بالخصوص وہ مرہومین کے جو گزشتہ سالوں میں ازاداری میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں میرے معبود ان سبھی کی ارواح کو شاد فرما باری لا محمد وعال محمد کا واسطہ تمام ہی سامین کے مرہومین اور بانیان مجالس کے مرہومین اور بالخصوص اس امام باہرگاہ کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے میرے معبود ان سبھی کی مغفرت فرما باہلہ محمد والے محمد کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہلِ بیت کے ساتھ رہیں جب اس دنیا سے جائیں محبت اہلِ بیت کے ساتھ جائیں باہلہ محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود ایران ایران خزباللہ سب ہی کی حفاظت فرما پوری دنیا کے اندر ازاداران امام حسین علیہ السلام ازاداری منع رہے ہیں یاد شہدہ کربلا جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے میرے معبود ازاداروں کی ازاداری کی جلوس ہوگی امام بارگاہوں کی حفاظت فرما باریلہ محمد والے محمد کا واسطہ جو حضرات اربعین کے زیارت کے لیے جا رہے ہیں میرے معبود سب سے بڑا مجمع روزہ امام حسین علیہ السلام پر جمع ہوگا دشمنان اسلام کی نگاہیں ہیں کربلا پر اور ازاداران امام حسین پر میرے معبود کربلا کی حفاظت فرما اور زبارے کرام کی حفاظت فرما باریلہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے درمیان جو صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلاتا فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان کی دعاوں کو قبول فرما ان کی دعاوں کے صدقے میں ہماری دعاوں کو بھی قبول فرما باریلہ محمد والے محمد کا واسطہ علماء حق اور مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما باریلہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے امام ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو ہے تمام شہدہ اسلام اور اپنے مومنین مومنات بالخصوص جو لا بارش چلے گئے ہیں اور بانی مجالس اور بانی امام باہرگاہ جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے باہو اس سبھی کے لیے جو ہے آپ یہ سورہ فاتحہ اس آل فرمان موسیقی